اگر میرے پاس سپیکلیٹیو نیوز ہے اگر میں وجلانٹی بن جاؤں اور وہ مشیٹی لے کے گلے کارتا ہے تو دکٹر صاحب جو ابھی اگر نہیں نام دے رہے تو میں پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ دیں لیکن اب میں یہ نہیں کروں اگر میں یہاں ہے کہ دکٹر صاحب نے جس طریقے سے بات کہی وہ اتنی لگ رہا تھا کہ وہ کانفیرنسیٹ کرنا ہے میں نے جو دکٹر صاحب کو اپنے کانوں سے سنا اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا اوکی دکٹر صاحب کیا کہیے گا میں اصل میں میوز کا جو کام ہے سوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ میں نے چینلز میں ظاہر ہے میں نے منیجمنٹ میں بھی رہا ہوں اور ایڈیٹوریل سائٹ پہ بھی رہا ہوں ایک ہے ڈیویلپنگ سٹوری او دن بھی آپ کو میں نے بتایا کہا ہے اصل یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ڈیویلپنگ سٹوری ابھی یہ ختم نہیں ہونے جاری اور یہ کس محلے پر کون سی بات کیا کرنی ہے بہت ساری سٹوری رک جاتی ہیں ہم درات کو اس کو روک لیتے ہیں اخباروں میں اور ہم اس کو پھر اس پر فردر کام ہوتا ہے یعنی ہم روک کے بارہ بلیٹ اخبار جا رہا ہوتا ہے جیسے میں مثال کے طور پر جیو جنگ میں رہا ہوں سٹوری رک جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں فردر اس پر تھوڑا سا کریں کیونکہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور اس کو یہ جو بات ہے کہ ثبوت کے بغیرہ بات کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہے ہیں کیا وہ ایسی ہوا میں چھوڑے رہے ہیں کوئی بات میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فیصل جنوری دو ہزار ساتھ میں نے نیوز بریک کی جیو پہ کہ محترمہ بنیزل پوٹو اور مشرف صافی ملاقات ہو رہی ہے بودابی میں اچھا فوراں اس کے فوراں بات یہ ہوا میں نے جیو پہ بیپر دیا نیوز میں نے بریک کی فوراں بات یہ ہوا کہ فرطولہ بابر صاحب میں تردید کی راشد قریشی صاحب میں تردید کی اور سب سے بڑی برا یہ ہوئی ہے کہ یہاں سے گورنمنٹ آف یو ای نے بھی افیشلی تردید کر دی یعنی سب نے تردید کر دی اب مجھے میرے عدارے کے مالکان نے کہا کہ دوکٹ صاحب آپ کا بیپر لینا ہے ہر طرح سے تردید ہو گئی تو میں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جی میں اپنی اس خبر میں قائم ہوں ہو سکتا ہے آج نہیں کل نہیں ہفتے بعد بیس دن بعد چار مہینے بعد لیکن میں دوکٹر شاید مسعود ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے یقین کرنا ہے تو کر لے کہ میٹنگ یہاں ہوئی ہے اور باتچیت ہو رہی ہے جو بعد میں ثابت ہو گیا بات کئی دفعہ آپ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ خبر بریک ہو سوال ہی ہے کہ خبر کیسے بریک ہو آپ مائکر جیسن کی تیس ہوئی آپ مجھے بتائیں فیصل کے خبر کہاں بریک ہوئی تھی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ ٹی ایمزی کی ویب سائٹ کی آپ کو یاد ہوگا مائکر جیسن کی تیس وہاں پہ بریک ہوئی یہ سوشل میڈیا ہے جو ویکی لیکس کا ذکر یہاں پہ ہوا ویکی لیکس کسی مین سٹی میڈیا پہ بریک نہیں ہوئے ویب سائٹ ہے ویکی لیکس اس ویکی لیکس کو ویب سائٹ پہ وہ ریلیز ہوئے اس کو پھر دنیا بھر کے اقباروں نے پکڑا تو یہ ایک سوشل میڈیا ایک پیررل جگہ آپ مجھے انڈیا میں کانا تھا انٹرٹینمنٹ کے سائٹ پہ آج ہیں وہ سب سے زیادہ وہ پہلے یوٹیوب پہ ریلیز ہوئے ٹھیک ہے تو آپ پہ کہنے کہ ایک سوشل میڈیا ہے یہ چیک کرنا کہ مین سٹی میڈیا کون سا رہ گیا ہے آج کی دنیا میں اور آج کی دنیا میں اب تو کئی میڈیاز ہیں آج سے پچاس سال پہلے جنلیزم ہوتا تھا پھر ماس میڈیا آگیا پھر آڈٹی میڈیا آگیا پھر مین سٹی آج جو ہے وہ نیو یورک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ کی شیئر زیادہ ہیں یا فیس بک کے زیادہ ہیں آپ جا کے چیک کریں ٹھیک ہے I agree with you آم ڈاک ساب آپ دیکھیں فیسر ایراب سپرنگ کو دیکھیں صرف ایک بار ایراب سپرنگ کو دیکھیں جب شروع ہوئی نا مصر میں تحریر سکوئے میں سارا کچھ ہونا تو بالکل آپ کے ایکٹیو ہوتا ہے لینڈن رائٹس لے لیجی مگر لینڈن رائٹس بھی لے لیجی اب دونوں میں کیا ہوا کہ پہلے تو اندر آئے پھر ایک دم سے محتاط ہوگئے let the public کماؤں عوام پہلے آتی ہے لوگ صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے thank you so much روشای صاحب سر وہ تو ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک توانے بریکنگ نیوز سے کلچر سے بھی نکلنا پڑے گا ہم تھوڑا سا بڑے وہ ruthless ہو گئے ہیں آپ نے بریکنگ نیوز کے اندر ہم نیوز توڑتے توڑتے ہم دل بھی توڑ ڈالتے ہیں کبھی کبھی لیکن جو بعد میں نے ابتدا میں عرض کی تھی اس کا ایک مقصد تھا کہ وہ power game بھی ہے آپ نے ایک دبے لفظوں میں کہا کہ یہ کرے گا کون ایک آس پی ٹی آئی کی بھی ہے لیکن کہیں پی ٹی آئی کی آس بھی تو نہیں ٹوٹ جائے گی خدا نہ خاص تھا کسی نہ کسی leak میں میں ادھر تو آپ بات کر رہے ہیں ملوث کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے طریقے کار رکھے جا سکتے ہیں جو کل شو پوٹ اپ کیا گیا ہے وہ کیا تھا اگر آپ ویسے نہ دیکھیں اور ہمیں یہ پتہ نہ چلے تو دونوں انکرز کو آسکار اوارڈ ملنا چاہیے اپنی ایکٹنگ کے اوپر اسے کہ پیچھے تو اگر آپ یوٹیوب کے دیکھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ایک سازش تیار کر کے انہی نے ایک game plan بنا کے کہ یہ سوال پوچھیں گے آپ یہ جواب دے دیجئے گا میں جا کے کہوں گا کہ میں بہار مل کے آئے ہوں ایک سازش تیار جو ارسلان کے بارے میں ایکوزیشن کہہ رہا تھا تو آپ ریاکٹ کر لیجئے گا یہ کر لیجئے گا انہی جب میڈیا کے اوپر جو ہم نے رات ٹی وی پر صرف بات دیکھی تو وہ ایسی لگ رہی تھی کہ اس سے تند اور تیز قسم کے سوالات پوچھے نہیں جا سکتے تھے اور دیکھیں کس طرح سیٹ اپ ہو تو ایسی سیٹ اپ پتہ نہیں کیا 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 جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز بڑے واضح ہے انسان کا ماضی کا کردار اس کے حال کی اقاسی کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کا چیئرمن وہ صرف اگر کھڑا واہ اس رخ مارچنے میں وہ کھڑا واہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ کہتا ہے میرے حال کو نہ دیکھو میرے ماضی کو دیکھو اگر میں نے ماضی میں تم لوگوں کی خدمت کی ہے اور میں سج بولتا رہا ہوں میں حق بولتا رہا ہوں وہ آج سے نہیں کہہ رہا وہ پچھلے پانچ سال سے کہہ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی کوئن کے دو رخ ہے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ دونوں اسٹیٹس کوکی پارٹی ہیں وہ یہ کہتا رہا ہے کہ یہ رائٹ اور رونگ کی جنگ ہے اب یہ جو ہے تو دونوں جو میسیجز آ رہے ہیں وہ یہ میسیج کیا آ رہا ہے آپ دیکھیں جس پروگرام میں یہ سوچیں کتنی گھنونی سازش ہے کہ ملک کے اندر ایک واحد انسٹیٹوشن بن رہی تھی ایک اور ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈسٹروائی کر دیا جائے گا وہ سب کچھ سوچل میڈیا پہ آ چکا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ کہ جوڈیشری نے ایک سٹینس لیا جوڈیشری کے بارے میں ہم کبھی انڈویجیلز کی بات نہیں کر رہے ہم ایک انسٹیٹوشن کی بات کر رہے شای صاحبہ is the chief justice under attack or is judiciary under attack میں خلوہ ہے total confusion ہے جب خود لوگ جوڈیشری اپنے طرف سے فیصلے دیں اور لوگ اس کو نہ مانیں اس کی تعمیل نہ کریں حکم کی وہ ابحام میں ایک ابحام دو ابحام تھی چلتا جائے کنٹیمٹ آف کارٹ ہزاروں جگہ ہو رہی ہیں پانچ چھ سات سال سے اس کا نوٹس نہیں لیا جائے پھر اچانک نوٹس لیا جائے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں it's basically confusion لوگ جو ہے جو جس کو موقع مل رہا ہے وہ اپنے موقع مطابق سامنے کھڑا ہو رہا ہے اس سے کچھ advantage دے یا کچھ اپنے موقع بنا رہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی اصول آپ کی systems clear نہیں ہوں گی logicalize نہیں ہوں گا logicalize اور جیسے وہ violation ہو اسی وقت action نہیں آئے گا تاخیر ہوگی عدلیاں میں تاخیر ہوگی investigation میں کوئی عدالت کے اندر کوئی case نہیں چلے گا وہ یا تو lack of evidence پہ equit ہو جائے گا یا وہ پڑا رہے گا وہ پڑا رہے گا وہ پڑا رہے گا نتیجہ یہ ہوا یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی جب تک ہمارا system ڈیلا پڑ گیا ہے loose پڑ گیا ہے سمجھے کہ it has gone out of sink اگر اس کو اگر اس کو اگر اس کو یہ انسیٹیوشن کو ڈی ریل کرنے کی ہے یا ایک انڈیوڈیوڈ کے خلاف ہے میرے خیال سے یہ انڈیوڈیوڈ انڈیوڈیوڈز بھی ہیں ملکہ یہ جسٹس کے خلاف ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ انسیٹیوشن ہی نہیں لجائے کہ کوئی سٹینڈ نہ لے سکے نہیں میں خیال سے دونوں تینوں چاروں پانچوں چھے چیز جو جس کو جو گر جائے گر جائے اندر گز گئے اور ایک پلیئر نہیں اس میں بہت سارے پلیئرز آئیں گے بہت سارے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شاید صاحب ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی دیکھے جائیے اپنے اس ابتدائی دور پر آپ تجیہ دیں گے فائنل میرے خیال میں نہیں ہو سکتا ابھی دیکھے کیا ہو اچھا یہ جو آج جو شورٹ اور رایا اس کی تکنیکیلٹی میں جو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ بہت سی لوگ وہیں پہ سوال کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو سیٹلمنٹ ہو گئی یہ لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ تکنیکلی اس میں مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے کہ وہ انویسٹگیشن ادارہ نہیں ہے اور جتنی زیادہ اس میں جانبداری ملوث ہوں گے تو وہ انویسٹنے جانبدار بنتے چلے جائیں گے بہتر ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو انویسٹگیشن ایجنسیز ہیں تاکہ غیر جانبدار ثبوت سامنے آئے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے ایک سٹیٹ کا مقصد ہے جائے کہ انویسٹگیشن ایجنسیز ہم نے پٹ اپ کیے ہیں اپنی سسٹم میں ان سے کہیے صحیح معنی میں تحقیق ہے میں میں تکنیکلی سمجھ جائیں گے تو اس کی سبجکٹیف میں بھی آتا ہوں میں تکنیکلی سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا تھا اب یہ آپ کہیں کہ اس کا لدا کہ آپ واپس دے دیں جوڈیشری کو کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا that's still not going to be the answer کیونکہ جوڈیشری میں بلکل صحیح کا انویسٹگیشن ایجنسی کی کپیسٹی نہیں ہے وہ پھر بھی اگر کمیشن بھی کھڑی ہوئی ان کو یہی لوگوں کو بلانا ہوگا ان کو جا کے انویسٹگیشن کرنی پڑی گی ان کے سامنے پڑکشن کرنی پڑی گی بسکلی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو جو پروسیکٹیوٹر ہے وہ جائے کیس بنائے انویسٹگیٹ کرے اور لے کیا ہے جو ملزم ثابت ہو in a proper انویسٹگیشن ملزم ثابت ہو اس کی صحیح ٹرام